ویلکم بھائی دیکھیں یہ ریجیس سوسائیٹی میں نوجوان گاڑی چلا رہے تھے مرسائیکل سوال دو نوجوان زگزگ کر رہے تھے اور یہ کرتب دکھا رہے تھے ویسنگ کی طرح ہی مرسائیکل چلا رہے تھے گاڑی سوال نوجوانوں نے جب ان کو منع کیا کہ حادثہ ہو سکتا ہے اور اسی معاملے پر تل کلامی شروع ہی ایک نوجوان ہے ہسنین اس نے تل کلامی شروع ہونے کے بعد گھر سے اپنے بھائیوں کو بلایا تین اس کے بھائی تھے احسن احسان اور چار افراد موقع پر پہنچو اور انہوں نے گاڑی پر آتے کے ساتھ چاروں اعتراف سے فائرنگ کی کہنا ہے کہ گاڑی میں سوال دو نوجوان تھے ایک جزلان تھا اور اس کا ایک دوست شمیر تھا یہ فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہوئے ان کو رات کو لیجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا جزلان تو زخموں کی تاب لاتے ہوئے دم توڑ گئے لیکن شمیر کی حالت پترے سے باہر بتائی جا رہی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جو ایک منظم ہے اس کو گرفتار کر لیا اور بقاعدہ طور پر مقدمے میں اس کو نامزد بھی کیا ہے لیکن ساتھ ہی اس کے جو تین مقدمے میں جو افراد کو شامل کیا گیا تھا جس میں دو اس کے بھائی ہیں اور ایک اس کا دوست ہے یہ موقع سے فرار ہو چکے ہیں پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہتیار کہاں سے آیا لائسنس والے ہتیار سے فائرنگ کی پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے بھی ہتیار تھے جو لائسنس کے لائسنس کے لائسنس کے لائسنس کی یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ملزمان ہم دیکھ رہے ہیں اس پر کے اروای نیوز کی سکرین پر ان کے پاس اسلحہ بھی ہے تو یہ سوشل میڈیا پر کیا یہ وائرل ہوئے ہیں یہ ویڈیو اور ایسا لگ رہا ہے جسے کہ ٹریننگ بھی لے رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے ویڈیوز کو دیکھ کر جیسے کہ وہ فائرنگ ریج میں انہوں نے تریننگ بھی کی ہوئی ہے کیسے فائر کیا جاتا ہے جی بالکل فائرنگ ریج میں جا کے انہوں نے تریننگ کی ہے کئی ان کی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے ایسی بھی ویڈیو ملی ہیں کہ تطریبات کی موقع پر ہوای فائرنگ کر رہے ہیں ویسے تو پولیس ہوای فائرنگ کے مقدمات درج کرتی ہے گرفتانیاں کرتی ہے لیکن ان کی درجوں اور ویڈیوز ان کے سوشل میڈیا کی اکاؤنٹ سے ملی ہیں جس میں چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے ہوای فائرنگ کر رہے ہیں جن میں نظر بھی آ رہے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تین مرکز جو تمام دیگر پرار مرکزی ملزمان ہیں ان کی جو سوشل میڈیا سے تصویر تو حاصل کرنے کے لیے پولیس نے سوشل میڈیا دیکھا تھا لیکن ساتھ ہی کئی ایسی ویڈیوز نہیں ملی جس میں ہوای فائرنگ بھی ان کو کرتے دکھا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کے پاس یہ چھوٹے ہتھیاروں سے نہیں ان ہتھیاروں سے ہوای فائرنگ کر رہے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی داروں کے پاس ہوتا ہے یا سیکیورٹی گارڈوں کے پاس ہوتا ہے جو پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ جو ان کے تائنات کی جاتی ہیں ان کے پاس ہوتا ہے ان سے یہ سیکیورٹی یہ نوجوان آپ فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کئی ویڈیوز ایسی پولیس کو ملی ہیں یہ جو تین افراد پرا رہے ہیں تو اس کا پولیس کا کہنا ہے کہ آپ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے تو مارے گئے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی ساتھ ہی جلبان تو زخموں کی تاب لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا اس کی تقسیم بھی کرنی گئی ہے اس کا جو دوسرا زخمی کا شمیر اس کی حالات اسپیتال جلائے گا کہنا ہے آپ خطرے سے بھار بتائے جاری پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وابدات میں استعمال ہونے والا اس تک کوئی ہتیار پولیس کو نہیں مل سکا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلمان لودی اسلحہ کہاں سے آیا ہے سوالات پیدا ہو رہے ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقتول جزلان ہے جو کہ جانبہ حق ہو گیا اس طب میں اور حق بجانب تھا جزلان کہ وہ روک رہا تھا کہ بھائی کو زگزگ طریقے سے نہ چلایا جا اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا مگر ہوا یہ کہ ملزمان نے ان کا تاقب کیا تاقب کر کے اپنے بھائی کو بھی ساف لے گئے اور اس کا قتل کر گئے یہ ہے وہ ملزم جس کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اسلحہ کہاں سے آیا چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جزلان آپ کو بتائیں کہ جانبہ حق ہو گیا یہ اسلحہ ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک دو نہیں بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سناپ انہوں نے ٹوڈے موڈ کے نام سے لگا رہے کی ہے کہ یہ فائرنگ ریچ پر وہ پریکٹس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھاری اسلحہ ان ملزمان کے پاس موجود ہے اور وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں سلمان یہ بتائے گا کہ اب تک پولیس نے کیا تفتیش کی ہے اور تحقیقات کا دائرہ کار کیسے بڑھایا جا رہا ہے دیکھیں پولیس نے صرف روایت ہی کام کیا کہ موقع پر پہنچی انہوں نے شوائر اکھٹے کیے وقوع پر جو گاڑی جس پر فائرنگ کی گئی تھی اس کو فائرنگ ریچ کے لیے تھانے ملتقل کیا ایک ملزم حسنین اپنے گھر سے زیادہ ہی تھا دیگر افراد تمام پرار ہو گئے پولیس نے اس کے گھر سے جا کے صرف حسنین کو گرفتار کیا یہ وہ نوجوان ہے جس سے تلس کلامی کی ابتدا ہوئی کی اور یہ موٹسائیکل چلا رہا تھا اصل فائرنگ میں جو ملویس افراد ہیں تین نوجوان ہیں جس میں احسان احسان شامل ہے ارپان شامل ہیں انشاءال شامل ہیں یہ اب تک پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکیں کیونکہ یہی ہستہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے یہ آ کر گاڑی پر ایک اعتراف پہ نہیں دو تین اعتراف پہ فائرنگ کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گاڑی کے پیچھے پچھل اسلے پہ بھی فائرنگ کے نشانات ہیں سائٹ وینڈو کی سائٹ پہ بھی فائرنگ کے نشانات ہیں اور آگے کی سائٹ پہ بھی فائرنگ کے نشانات ہیں شدید فائرنگ کی گئی نوجوان شدید زخص کیوں گا اور اہم بات یہ کہ جزلان جاوہک ہو گیا ہے ان کے بھائی جو ہیں زخمی ہیں زیرے علاج ہیں اسپطال میں آپ ہمارے ساتھ تھے سلمان لوڈی آگاہ کر رہے تھے شکریہ